السلام علیکم ویلکم تو دس ویڈیو میں ہوں سید قرامت حسین جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا رنگ اس کی مورفولوجی اس کی ہائٹ اس کے بال اس کی آنکھوں کا رنگ ہر چیز جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ اس کا ڈی این اے ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک انسان کے خلیے کے اندر جو ڈی این اے کی لینٹھ ہوتی ہے وہ چھے فٹ ہوتی ہے جو ایک دھاگا نمہ سٹرکچر ہوتا ہے جس کی بیس پہ کمپلیٹ انفرمیشن ہوتی ہے انسان کے اندر جو خلیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ ٹریلینز آف سیلز ہوتی ہے اگر ان سیلز کی لمبائی کی جائے تو یہ گیارہ ارگ کلومیٹر بنے گی اور اس کے علاوہ یہ زمین سے تقریباً سورج سے زمین کا جو فاصلہ بنے گا اس سے ستر گناہ زیادہ ہوگی اگر ایک ٹائپ رائٹر پہ لکھنے والا شخص ساٹھ حلفاظ فی منٹ میں لکھے اور اس کے لیے آٹھ گھنٹے بغیر کسی آرام کیے روزانہ لکھے اور پندرہ سال کا عرصہ درکار ہوگا تو ایک ڈی این اے پہ کمپلیٹ انفرمیشن وہ لکھ پائے گا اگر ڈی این اے کو کتابوں پر لکھنا شروع کر دیا جائے تو ایک ڈی این اے کے لیے جو پیت درکار ہوں گے اور اگر سارے ڈی این اے کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو ہمیں جو کتابیں درکار ہوں گی اس کی جلنبائی بنے گی وہ ستر میٹر تک ہوگی ایک ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پانچ سو انفاظ کا ایک پیج ہو اور اس طرح کے ہزار پیج ہو تو تب جا کے ایک ڈی اے کی انفرمیشن اس پر سٹور ہوگی یا اس پر لکھی جا سکے گی ایک انسان کی جو ساری انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس کے ڈی اے کوڈنگ میں ہوتی ہے اگر ڈی اے کوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اے سی ٹی جی یعنی کہ کمپیوٹر جب کوڈنگ کرتا ہے تو زیرو ون زیرو زیرو بائنری نمبر جو ہوتے ہیں زیرو ون زیرو ون ون زیرو ون اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح اے سی ٹی جی یعنی کہ اے سی ٹی جی اے ٹی ٹی اے ٹی جی سی اے یعنی کہ یہ جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ انسان کا سٹرکچر انسان کی مورفولوجی ڈیسائیڈ کرتی ہے جو یہ ہماری مورفولوجی جو ساری ہوتی ہے وہ جو آ رہی ہوتی ہے وہ مدر کی طرف سے 50% آ رہی ہوتی ہے اور فادر کی طرف سے 50% آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ 1953 میں جن دو سائنٹسٹ نے اس پہ کام کیا ان کا نام جیمز ویٹسن اور کرک یعنی کہ ان دو سائنٹسٹ نے جو میم برک کیا وہ دی اے نے کے سٹرکچر کے بارے میں دی اے نے کی انفرمیشن کے لیے اے سی ٹی جی یعنی کہ ایڈینن گوانین سائٹوسیم انتھائیامین یعنی کہ ان چاروں پہ جو کوڈنگ کا کام ہوتا ہے ان لوگوں نے اچھی طرح ان دونوں نے اس پہ سٹرکچر پہ کام کیا اس کی انفرمیشن پہ کام کیا لیکن اس کی سٹرکچر جو تھا وہ اتنا پچیدہ تھا اتنا مشکل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور لیکن یہ کام کافی عرصے تک یہ جاری رہا اور اگر دیکھا جائے تو پورے جسم کا جو نظام ہے وہ ڈی این اے کے اوپر ہی چل رہا ہے اور اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے ڈی این اے کی وجہ سے یا ڈی این اے کی کنیکشن کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو تو ڈی این اے خود ہی خود کو رپیر کرتا ہے یعنی کہ اپنی ایک ہی سیم کوپی بنا کے جو رپیر کرنے کے لیے یوز کرتا ہے جو کہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا رموو ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا اپنا فرنکشن صحیح نہیں کر پاتی تو اس کی جیسی سیم کوپی بناتا ہے اور اپنا کام اسی طرح ہی روا دما کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طرح کے جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا جس میں ریچرڈ ڈاکنز کے ساتھ سے بڑا نام ہے وہ ایک ایولویشنسٹ ہیں اور انہوں نے اس پر جو ریسرچ کیا انہوں نے بتایا کہ اگر 150 ملینز جو سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے جو ڈیسٹنس ہے اس سے بھی 70-80 گناہ انسان کے سارے خلیوں کے ڈی این اے اگر خود دیا جائے تو وہ 70-80 گناہ سے بھی زیادہ لمبے ہیں اور اس کے علاوہ ریچرڈ ڈاکنز نے یہ بھی کہایا کہ میں یہ چیز مان ہی نہیں سکتا کہ ایک ڈی این اے جو ہے وہ خود بخود یا ایولویشن کیسی ہو گیا یعنی کہ اس کے پچھے کسی نہ کسی چیز کا تو ضرور ہاتھ ہوگا حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہے غیر مسلم ہے لیکن چیز سے وہ حیران ضرور ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم تمہاری جان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم خود ہی بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ اللہ ہی حق ہے